کہ کیا اولیاء خدا جیسے کہ انبیاء ہیں آئمہ علیہ السلام ہیں ان کی قبور کی زیارت کرنا ان کی خوشی کے دنوں میں خوشی منانا ان کی مسیبت کے دنوں میں مسیبت اور غم کا اظہار کرنا جیسا کہ ہم کرتے ہیں یہ ان ہستیوں کی عبادت تو شمار نہیں ہوتی یہ جو پہلے ایک دو سوال تھا وہ توحید افعالی سے تھا یہ سوال توحید عبادی سے ہے عبادت میں توحید تو کیا یہ کام کرنا ان کی قبور پہ جانا زیارت کرنا یا ان کی مسیبت میں مسیبت کرنا خوشی میں خوشی منانا یہ کیا ان کی عبادت تو نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں یہ انتہائی غلط فکر اور تیڑھی عقل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ ایسے کاموں کو یہ اللہ کی عبادت کے مقابل ان ہستیوں کی عبادت شمار کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہستیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی محبوب ترین ہستیاں ہیں اور یہ جیسے جب زندہ تھے تو اپنے ذات کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ یاد دلوایا کرتے تھے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبور ان کی مزارات مقدسہ اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے یہاں آ کر کتنے لوگ ان کی قبور کی زیارت کر کے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ زمین کے وہ ٹکڑے ہیں جہاں سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو کتنی غلط فکر ہے کہ کوئی کہے کہ ان ہستیوں کی زیارت کرنا یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ شریک کرنا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تعظیم کو پسند کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے جب اللہ کو لوگ یاد کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو حقیقت یہ ہوا کہ ایک مسلمان جب ان کی زیارت کرتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے ان کی عبادت نہیں ہے ان کی زیارت کر کے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے اللہ سے ان کی زیارت کے واسطے سے اپنے گناہ بواف کروانا چاہتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلو کے تقویٰ کی علامت ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیاء اور ایمہ حدہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بلکہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ساری زندگی انہستیوں نے گزاری اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی قبور پہ آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں مصیبت میں مصیبت بپا کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی نشانیہ ہے روایات میں ملتا ہے کہ حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ذات مقدس اپنے خاندان کے لوگوں کی جناب حمزہ اور دوسرے افراد کی قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور اس مناسبت کو زندہ رکھتے تھے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ذکرہم بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ ویسے تو سارے دن اللہ کے ہیں لیکن کون سے دن ہیں جن کا قرآن حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ یہ وہ دن ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی غلبہ ظاہر ہوا یا دشمن پسپا اور کمزور ہوا کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک نسرت اور غلبہ تھا اور ان ہستیوں کے مناسبات کو منانا یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک یعنی عظیم قسم کے دن ہیں لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اللہ کی اس میں رضا اور ثواب اور عبادت ہے کہ کوئی ان ہستیوں کا تذکرہ کرے اور ان ہستیوں کی قبور کی زیارت کرے